ہم تو ڈاکٹر صاحب کی رہائی کے لیے جمع ہوئے ہیں سارے ہاں ڈاکٹر صاحب نے کوئی ریٹلائن کراس نہیں کی ڈاکٹر صاحب ایک علمی مسئلہ کی وضاحت کر رہے ہیں اور ایک ایسا لفظ انہوں نے کہا ہے جو چودہ سو سال سے علماء استعمال کرتے آ رہے ہیں ہمارے بڑے اقابرین جتنے بھی مقدسات ہیں اہلِ بیعتوں، صحابہ اکراموں، انبیاء اکرام، سلام اللہ علیہ مجمعین ان کے بارے میں جتنے ہمارے اقابرین نے بذرگوں نے استعمال کیا اگر کبھی کسی مسئلے پہ ان کی طرف کسی بات کی نسبت کرنی پڑی تو ہمارے علماء نے یہ کہا کہ ان سے اجتہادی خطا ہو گئی اور اس پہ بھی شریعت میں ثواب ہے یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی شہرِ خدا ہم نے سامنے آئے تو علماء اہلِ سنت نے امت نے یہ فیصلہ دیا کہ اس میں حضرت علی المرتضی حق پہ تھے اور ام المومنین سے اجتہادی خطا ہوئی کسی نے کوئی فتوہ نہیں لگایا کسی نے کوئی افیار نہیں کٹوائی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا سارے بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا اب یہی کچھ ڈاکٹر صاحب نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہلے دن جو لفظ بولا اگلے دن انہوں نے وہ لفظ بھی کٹ دیا انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کہوں گا صرف ہمارا عقیدہ اہلِ سنت کا ہے انبیاء کے سواب باقی جتنے ہیں وہ معصوم نہیں ہیں محفوظ ہیں خطا سے معصوم صرف انبیاء ہیں اسی دن ان کا اس مسئلے پہ اس لفظ سے بھی رجوع ہو گیا تھا جو محببتن لوگ تھے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کوئی ایف آئی آریں کٹواتے اسی دن مسئلہ ختم کر دینا چاہیے تھا اب میں کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کو جتنی جلدی ڈاکٹر صاحب نے کوئی رینڈ لائن کراس نہیں کی جناب تمام بڑوں بڑوں نے اہلِ سنت اور اہلِ تشیعیوں کی کتابوں میں یہ جملہ سب کے لیے سب بڑوں نے لکھا ہوا پہلے اب میری تو کوئی سیدنی ہے کہ میں مجتحد نہیں ہوں نہ مفتی ہوں لیکن انہوں سب بڑوں نے لکھا ہوا جو سب کے بڑے ہیں دونوں مقاتبہ فکر کے جو بڑے ہیں ان سب نے جہاں کہیں بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے انہوں نے اجتیادی خطائی لکھا ہے اور یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ یہ اجتیادی خطا بھی گناہ نہیں ہوتا بلکہ اس پہ بھی ایک ثواب اتا فرمایا جاتا ہے بندہ کوشش کرے اگر کوشش کرے صحیح تک پہنچنے کی اس سے خطا ہو جائے تو اس پہ بھی اس کو سواب دیا جاتا ہے اس کو گستاخی پہ کسی نے محمول نہیں کیا یہ چھے مہینے پہلے کی چار مہینے بعد وائرل کی گئی ہے یہ ویڈیو چھے مہینے پہلے کی تھی چھے مہینے پہلے کی کسی نے ایکسن نہیں جب یہ وائرل کی گئی ہے اچھا وائرل بھی یہ پوسٹیں انڈیا سے ڈالی جا رہی ہیں آئیڈیا ان کی جو ہیں آپ چیک کر کے دیکھیں اب میں بہت دنوں دیکھتا رہوں نام یہاں کے سرکے کا استعمال کر کے ڈالی انڈیا سے جا رہی ہیں تاکہ یہ آپ اس میں لڑ پڑے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پیچھے کیا ہے اس کو سب تقریباً بول پڑے ہیں فتوے آ گئے ہیں کل بلوچستان کے علماء کا فتوہ آ گیا گجر خان کے علماء کا فتوہ آ گیا خبر بختون خان کے علماء کا فتوہ آ گیا اور تقریباً سب اس پہ متفق ہیں مفتی صاحب بھی کہہ چکے کہ انبیاء انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین کہ سوائے انسانوں میں کوئی معصومن الخطار نہیں ہے صرف انبیاء معصومن الخطار دو تین ماہ سے سوشل میڈیا پہ فیس بک و یوٹیوب پہ بڑی شد و مد کے ساتھ فرقہ وارانہ مواد لوڈ کیا جا رہا تھا بدقسمتی سے کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور وہ آہستہ آہستہ پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گیا ہے اب جب اداروں پہ دواو بڑا ہے انہوں نے بجائے اس کے جو ذمہ داران تھے اور ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں پاکستان کے ایک نامور عالم محقق جنہیں آپ اکثر اور بیشتر یہاں مختلف موضوعات پہ سنتے رہتے تھے پریس کلب میں بھی محترم کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کوئی ایک جھوٹی ایف آئی آر کی بنیاد پہ گرفتار کر لیا گیا اور فورت شیڈول میں ڈال کے جیل میں بند کر دیا گیا اور اس سے پورے ملک میں ایک تشویش کی لیر دوڑ گئی ہے پر امن محبی وطن عوام پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج ہم سب ادرات یہاں جو امرے ساتھ جمع ہیں سنی اکشن کمیٹی کی طرف سے حکمرانوں کو خبردار کرنے آئے ہیں کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو فوراں رہا کیا جائے ان کے جالی مقدمات ختم کیے جائیں ایسے مسائل جو صدیوں سے اختلافی چلے آ رہے ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں اور تقریریں مختلف ذاکرین کی وائزین کی یوٹیوب پہ فیس بک پہ سب موجود ہیں اور ان مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کا بہانہ بنا کے کسی شخص کو گرفتار کرنا ہم خواہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کے مترادف ہے اور فرقہ واریت جو ہے پاکستان کو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کسی طرح بھی سوٹ نہیں کرتی ہم نے کل بھی ایک جگہ پہ اپنے ایک خاص فرقے کے حضرات سے کہا ہے کہ آپ اس کے نتائج پہلے دیکھ چکے ملک میں قتل و گارتگری ہوتی رہی ہے دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے رہے را کے ایجنٹ جو ہیں وہ یہاں گھس کے کبھی ایک چھیا کو قتل کر دیا کبھی ایک دیوبندی کو قتل کر دیا اور الزام ایک دوسرے پہ لگتے رہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے بہت بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے قیمتی ہیرے ہمارے آتھوں سے نکل گئے دیکھتے 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 یہاں سرگرمیوں سے ہمیں پتا چال گیا کہ اصل ہیں کون لیکن اس مسئلے کو ختم کرنے کی بجائے بدقسمتی سے طول دیا جا رہا ہے اور ایک شخص کو گرفتار کر کے دوسرے طبقے کو کھلی چھٹی دیا دی گئی کہ وہ جو چاہیں کریں اور ان سے بھی ہم نے کہا کہ یہ آپ کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے اس سے دینی قوتوں کا بھی نقصان ہوگا اور ملک کا بہت نقصان ہوگا ملک میں اس وقت چاروں طرف دشمن گھیرہ ڈال کے بیٹھا ہوا موقع کی انتظار میں ہے کہ کسی وقت بھی اس کو کوئی مناسب موقع ملے اور پاکستان پر حملہ آور ہو جائے اس وقت تو اتحاد کی ضرورت تھی ملک کی تمام جماعتوں کو محبے وطن عوام کو ایک پلیڈ فارم پر کٹھا کرنے کی ضرورت تھی آپ نے یہ مسئلے کھڑے کروا کے لوگوں کو مزید تقسیم در تقسیم کر دیا اس مسئلے کو جلد از جلد سمیٹھ لیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو رہا کریں انہوں نے کوئی ایسا لفظ جس سے ماذا اللہ کچھ ذرہ برابر بھی کسی ہستی مقدس ہستی کی بیعت بھی ہوتی ہو نہ کہا ہے نہ کوئی سوچ سکتا ہے کلمی اختلاف ہے چلا آ رہا ہے بڑی مدد سے کسی کا جواب دیتے ہوئے ایک بات کی ہے اور علماء کو بار بار دعوت دی ہے کہ وہ آئیں بیٹھ کے اس پر بات کر لیں اور وہ خود کہہ چکے کہ اگر کوئی بندہ سپریم کورٹ میں اسمبلی میں مجھے بلا کے اس پر گستاخی ثابت کر دے تو میں فانسی کے لیے بھی تیار ہوں دو سو پچانے میں سی بھی مجھ پر لگائیں اس دمانے میں آپ دلیل سے بات نہ کریں بیس مباسہ نہ کریں آپ بیٹھیں نہ اور ایسے ہی ایک دوسرے پر فتوے لگا کے ایک پہ آپ نے ایف آئی آر کٹوائی ہے ہمارے بہت سارے ساتھی کو پچاس کے قریب اور سیڈیاں لے کے پھر رہے ہیں ذاکرین کی اگر ان سب کے خلاب بھی ایف آئی آر جو کچھ انہوں نے کہا کھٹنی چاہیے اصولی طور پر اور ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ملک میں کیا فضاء بنے گی آنے والے دنوں میں تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو جتنی جلد ہو سکے آپ بعد میں آپ منت سے ماجت کریں گے ایک ایک بندے کی نقصان ہوگا اور جب نقصان ہو جائے تو پھر اس کا ازالہ مشکل ہوتا ہے اب مجھے نہیں سمجھائی پنجاب کی انتظامیاں کیا کر رہی ہیں سائبر کرائم والے کہاں ہیں ایف آئی اے کہاں ہیں یعنی سوشل میڈیا پہ ایک چیز اپلوڈ کی جاتی ہے اور وہ لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں کوئی اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صحابہ اکرام انبیاء اکرام سلام اللہ علیہ مجمعین اہلِ بیعت اعتحار کی گستافیہ کھلوں کھلا جن کو سننے ہر سننے والا جو حقانوں کو آتھ لگاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کوئی نوٹس لینے والے نہیں جب ہم سنتے ہیں کہ جناب یہاں فلان 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 ادارے بنے ہوئے ہیں ویسے پانکستان کے سپریم کورٹ سے بھی میں ان سب ادرات کی موجودگی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے توہینِ عدالت پہ تو نوٹس لیا فوراں توہینِ انبیاء پہ توہینِ صحابہ پہ توہینِ اہلِ بیعت پہ آپ کوئی نوٹس لے لیتے تو اچھا تھا آپ کی نیک نامی ہوتی آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا اور ملک جو ہے ان مسائل سے بھی بچ جاتا جو فرقہ واریت تھیلانے والے کچھ مخصوص لوگ تھے وہ بھی بے نقاب ہو جاتے اور انہیں قانون کی قانون کے دائرے میں لائے جاتا تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہوتی اس طرح کھلم کھلا چھوٹی دے دی جائے ملک بنانا سٹریٹ بنا دیا جائے اور جنگل کا قانون تو کوئی پوچھنے والا ہی نہ اور جس کا جو جیچا ہے کہتا رہے اور تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے اس طرح تو آپ مجھے نہیں سمجھاتی کہ کیسے معرم الحرام کیسے گزار سکیں گے امن و امان کے ساتھ فضاء آپ نے پہلے تیار کروا دی اب ایک بندے کو پکڑنے ایک دو کو پکڑنے سے پورا ملک آتبان کے تو نہیں بیٹھ جائے گا خاموش تو نہیں ہو جائے گا لوگوں کے مقدسات کا گر تحفظ نہیں کیا آپ نے پھر آپ خالی پکڑ دکڑ سے کہ ایک بندے کو گرفتار کر کے آپ فور شیڈول میں ڈال دیں گے کتنے دن رکھیں گے دو مہنے چار مہنے چھے مہنے آپ کو اس مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے تھے اب بہت ساری کمیٹی ہیں آپ کے پاس مرکز میں وفاق میں سوبے میں یہاں بیٹھیں ہیں آئے دن آپ ان کو بلاتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے ملک کے وسیطر مفاد کے لیے بھی اہل اسلام کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لیے بھی آپ ان کمیٹیوں کو بلالے دیں تو بہت اچھا تھا آپ اس وقت بلائیں گے اس وقت بیٹھیں گے جب پانی سر سے گزر جائے گا اب ڈاکٹر صاحب کی گرفتاری کی وجہ سے جو بیچینی ہے پورے ملک میں میں انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ اسے فوراں اور اس سے آگے سے آگے مطالبے کر رہے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں آپ سب بھی انہیں فیاروں کی زد میں ہیں اپنا بچا کرنے کی بھی کوشش کریں اور ملک کو فساد سے بچانے کی بھی کوشش کریں اگر اس طرح آپ کریں گے تو لوگ پہلے ہم کئی سال بھگتے رہے کئی سال اور اس کے لیے حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ منولانی رحمت اللہ علیہ نے مختلف جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ بٹھایا تھا تاکہ یہ مسائل وہاں حل ہوں ملی امیدی کونسل کے اقاملی سے اتحایا کہ آپ بلائیں سب اپنے پرائیڈٹ فارس پہ آواز آگ اور امیدی سنگالی فارس پہ ملی آپ بلائیں اور ملاب کے بیٹھ کے دو دو اور بھڑکوں کو سمجھائیں بھی اور اس مسئلے کو تھنڈا کریں یہ کسی کے مفاق میں ملی ہے ڈیابنس صاحب سبا بھائیڈ فارس پہ اور ان کو جنازے میں جانے کی جانتی لی یہ بہت ہی کاملے مضمت ہے یہاں سے بڑے بڑے چور جانو اٹھے ہیں جو پاکستان کا مال روک کے لیے گئے ہیں اور ان کو کئی کئی دن کے پیرول پر رہائی ملی بیوی اہلیہ کے جنازے میں شرکت کے لیے ان کو علاج مال جے کی تمام سہولتے ہیں علاج یہاں کارڈیالوجی سے ہوتے ہوتے ہیں لندن تک پہنچ گیا اجازت ہے کھلی اجازت اور کہاں بیٹھے ہیں حکمران جو کہتے تھے دو نہیں ایک پاکستان یہ ایک پاکستان ہے ایک محبے وطن مخلص عالم دین کو ایک سگے بھائی کی یہاں لاہور میں رہتے ہوئے لاہور جیل سے اجازت نہیں دی گئی اور بڑے بڑے چوروں ڈاکوں کو آپ نے ہسپتالوں میں رکھا ہوا ہے اور لندن تک پہنچا دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کی نیک نامی نہیں اس سے آپ کی بدنامی ہو رہی ہے اور آپ کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ خود ہی اپنے آپ کو مزاق بنا رہے ہیں آپ پوری طور پر اس پہ ڈاکٹر صاحب سے ایک کو انتظامیاں کو معذرت کرنی چاہئے اور انہیں اجازت دینی چاہئے کہ وہ اپنے گھر والوں سے جا کے اپنے والدین سے بہن بھائیوں سے اپنے بھائی کی اولاد سے تازیت کر سکیں اور ان کو نا جانے دینے کی بھی معذرت کرنی چاہئے اور ان کا پرچہ ختم کر کے فوراں لے آئے عدالت میں دو چار دن لمبی تاریخ دینے کی وجہ دو چار دن بعد عدالت میں لے ہیں وہاں بیس مواسع کر لیں اگر آپ کو شہر ثابت کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سیدہ سیوہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین اور جتنے بھی ہمارے قابلین ہیں ڈیکٹر صاحب تو ان کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے بڑے بڑے لوگوں سے مقابلے میں کھڑے ہیں رزانہ ان کو جواب دے رہے ہیں ان کی طرف ایسی بات کا الزام لگا کے ان کو جیل میں بھیجنا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے منصوبہ بندی کچھ اور ہے منصوبہ بندی یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو مشتعل کیا جائے اور وہ سڑکوں پہ نکلائیں اور ملک کا نظام درم برم ہو جائے کچھ لوگ برطانیہ سے بھیجے گئے ہیں کچھ اور بہت ساری ایجنسیاں متعرک ہو گئی ہیں تو میں آپ ادرات کی وساطت سے مطالبہ کرتا ہوں سنی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کہ ان تمام جتنے لوگ بھی جہاں جہاں بھی اس مسئلے پہ اپنا عصہ ڈال کے اس آگ کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو قانون کے کٹیرے میں لائیں اور انتظامیہ حکومت دونوں فریقوں کو اہل سنت کو اہل تشیعہ کو بلا کے ایک جگہ بٹھائے اور ان کے مسائل آپس میں حل ہو جائیں تو سب سے اچھی بات عدالتوں میں جیلوں میں جانے کی وجہ آپس میں بیٹھ جائیں ہم نے سامنے بیٹھ جائیں اور کئی دفعہ الحمدللہ ملی افجیتی کانسل کا جو ذابطہ اخلاق بنا ہے اس پہ سب کے دسقت ہیں وہ بھی موجود ہے جو ہر سال پنجاب حکومت یہاں وفاقی حکومت کی طرف سے ذابطہ اخلاق جاری ہوتا ہے اس پہ بھی سب کے دسقت ہیں وہ موجود ہیں اس سے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی ان پہ عمل درامت کروالیں اس پہ بلا کے بٹھا کے اثر ہے نو ایک دفعہ پھر سب سے کہا جائے کہ اس کے مطابق چلیں اور جو ادھر ادھر ہوتا ہے جو کسی بھی ہستی کی جن کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ان کی بے عدبی اور توہین کرتا ہے اسے کٹیرے میں لائے جائے اور بے گناہ لوگ جو ہیں سب کو ایک سرازو میں ایک پلڑے میں رکھنے کی کوشش نہ کی جائے ایک طرف بے عدبی کرنے والے گستاخی کرنے والے کھلن کھلا بغاوت کرنے والے اور دوسری طرف مہبے وطن اور امن شہری اور پاکستان میں امن و امان کے لیے ہمیشہ صفحے اول میں رہنے والے لوگوں کو اس طرح بے چین کر دیا گیا ہے اس کا بہت اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے ہم اسے بچانا چاہتے ہیں ملک کو سب اس لیے کٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس بلا سے اس کے آنے سے پہلے پہلے بطن عزیز کو ان خطرات سے چونکہ ہمارے چاروں طرف دشمن بیٹھا ہوا اور چاروں طرف جو بیٹھے ہوئے وہ ہمیں حملہ کر کے تو اللہ کے کرم سے اب نہیں مار سکے حملہ کرنے کی اب جررت بھی نہیں کر رہے اللہ نے پاکستان کو ایٹمی میزائل سسٹم میں اتنی ترقی اطاف رمائی ہمارے سائنس دانوں کی وجہ سے کہ اب وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی جررت تو نہیں کرتے لیکن یہ سب سے بڑا تھیار ہے ان کا جو شام میں اور عراق میں اور یمن میں اور ہر جگہ استعمال کیا گیا کہ ان کو آپس میں اتنا لڑا دو کہ باہر سے کسی حملے کی ضرورت ہی نہ رہے یہ خود ہی لڑا لڑ کے مر جائیں اور اسے روکنے کے لیے آپ سب ادرات بھی ہمارے ہم آواز ہوں پھرکہ وارانہ آوازیں جو آ رہی ہیں ان کو بالکل جگہ نہ دیں اور جو محبے وطن لوگ ہیں اور ان کے حق میں آواز اٹھائیں ہم میں بارے دگر پھر آخر میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ حکومت فوراں ڈاکٹر صاحب کو رہا کرے ان کا نام فورس شیڈول میں ڈالا گیا ہے اسے فورس شیڈول سے نکالا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں لوگ امن اور سکون کے ساتھ پاکستان میں رہ سکیں اور اس طرح کی جتنی سادشوں رہی ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں